نئے نویلے کپڑے اتار کر کورے لٹھے کا کفن پہنا دیا جائے گا اے مالک جانتے ہیں کہ ان قریب ہماری بھی نماز جنازہ دا کی جا رہی ہوگی اعلان ہوگا کہ آؤ آخری دیدار کر لو ہمارا بھی آخری دیدار ہو رہا ہوگا ہمارے چاہنے والے ہماری اولاد ہمارے جنازے کو اپنے کندوں پر لاد کر اس قبرستان کی طرف چل پڑے گی جہاں ہم رکیلے آنے کا سوچتے بھی نہ تھے رات کو آنے کا تو ہم تصور بھی نہ کرتے تھے اس قبرستان میں ہمارے چاہنے والے اندھیری قبر میں اپنے ہاتھوں سے ہماری میت کو اتار رہے ہوں گے اے مالک جانتے ہیں کہ ہم سب دیکھ رہے ہوں گے ہمارے جناز ہماری قبر پر سلے رکھی جائیں گی مٹی جہلی جا رہی ہوگی کہ گھپ اندھیرے میں کسی سراخ پر جب کسی کی نظر پڑے گی تو آواز سنائی دی جائے گی کہ دیکھو دیکھو وہ معمولی سراخ رہ گیا اس سراخ کو بھی بند کر دیا جائے گا اندھیری قبر میں ہمیں بالکل تنے تنہ چھوڑ کر ہمارے عزیز ہمارے رشتہ دار ہمارے دوست سب واپس چلے آئیں گے اے مالک جانتے ہیں کہ ان قریب اس دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑ کر اس کی روشنیوں کو چھوڑ کر گھپ اندھیری قبر میں اتر نہ پڑ جائے گا اپنی کرنی کا پھل بھگت نہ پڑ جائے گا اے مالک اس اندھیری قبر کو روشن کرنے والے اعمال سے ہم یکثر غافل ہیں بہت کوششیں کی گناہ چھوڑنے کی اے مالک بہت کوششیں کی گناہ چھوڑنے کی رہے آہ ناکام ہم یا الہی رہے آہ ناکام ہم یا الہی اے مالک مولا اس اجتماح میں جو تیرا سب سے نیک بندہ ہے یا اللہ اس کا واسدہ پیش کرتے ہیں مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہماری بخشش فرما دے ہمیں بلا حساب ہماری بخشش فرما دے مالک و مولا نظا کی سختیاں ہم پر آسان کر دے میتے معبوب کے جلووں میں ہمیں مدینہ پاک میں زیر گمبد خضرہ شہادت کی موت عطا فرما اے اللہ ہمیں جنت البقی میں مدفن دے دے میدان قیامت میں جب ہمیں اٹھایا جائے آج بنتا ہوں معزز جو کلے حشر میں عیب آہ رسوائی کی آفت میں پسوں گا یا رب تُو نے دنیا میں بھی عیبوں کو چھپایا یا خدا تُو نے دنیا میں بھی عیبوں کو چھپایا یا خدا عشر میں بھی لاج رکھنا اے مالک عشر میں بھی لاج رکھنا تُو خدا ستار ہے اے مالک جس طرح دنیا میں تُو نے وہ کو چھپایا ہے مالک قیامت میں بھی سوالہ کرنا یا اللہ بلا حساب و کتاب بلا حساب و کتاب محبوب کی شواد کے صدقے جنت میں داخلہ عطا فرما اور جنت الفردوس میں آقا کے قدموں میں میٹھے میٹھے مرشد کے ساتھ ہمیں جگہ عطا فرما یا اللہ ہم سے ہمیشہ کے لئے راضی ہو جائے ایسا راضی ہو جائے ایسا راضی ہو جائے مالک ایسا راضی ہو جائے کہ کبھی بھی ہم سے ناراض نہ ہونا ہم سے کبھی بھی ناراض نہ ہونا اے اللہ ہمیں سنتوں پر اس اقامت دے دے یا اللہ ہمیں دعوت اسلامی پر اس اقامت دے دے مولا ہمیں دعوت اسلامی پر استقامت دے دے یا اللہ ہم سے ہمیں شاہ کے لئے راضی ہو جا یا اللہ ہمیں گناہوں کے امراض سے شفا دے دے تیرے بے شمار بندے اجتماع میں آذر ہیں ترہ ترہ کی آدمائشوں میں مبتلا ہے پریشان ہیں نوکریوں کے مسائل کاروباری مسائل بیماریاں مولا بڑی امیدوں کے ساتھ دعوت اسلامی کے اجتماع میں حاضر ہوتے ہیں اے اللہ ان کی جائز مرادیں پوری کر دے یا اللہ سب کی جائز مرادیں پوری کر دے جو بیمار آئے ہیں یا مدنی چینل پر جو حاضر ہیں اے اللہ ان میں بھی جو بیمار ہیں مولا سب کو شفا عطا کر دے سب کی بیمار یہاں دور کر دے تکلیفیں دور کر دے ان کے گھروں میں جو بیمار ہیں مولا انہیں بھی شفا دے دے اے اللہ ان کے پڑوس میں جو بیمار ہیں مولا انہیں بھی شفا دے دے یا اللہ جن کے ماباب بیمار ہیں شفا دے دے جن کے بچے بیمار ہیں شفا دے دے یا اللہ جن کے بھائی بہن بیمار ہیں شفا دے دے مولا کریم ہمارے سارے مریضوں کو اچھا کر دے سب کی تکلیفیں دور فرما پریشانیاں دور فرما گھرے لو ناچاقیاں دور فرما مقدم بازیاں دور فرما اے اللہ جن کے روٹے ہیں انہیں منا دے یا اللہ آپس میں رشتداریاں جنہوں نے کاٹ رکھی ہیں مولا انہیں ان کی رشتداریاں جھوڑ دے یا اللہ ان کی ناچاقیاں دور فرما دے محبتوں میں تبدیل فرما دے یا اللہ جن کے بچھڑے ہیں مولا ان کو ملا دے جن کے گھروں میں جوان بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں اچھے اور نیک رشتے عطا کر دے جو اپنے گھروں میں ناراض ہو کر اسلامی بہنیں بیٹھی ہیں مولا ان کے گھروں کو بھی آباد کر دے آپس میں پیار محبت اتفاق دے دے مولا جو بے اولاد ہیں اولاد نرینہ صالحہ آفیت کے ساتھ بغیر اپریشن کے عاشق رسول اولاد اتا کر دے جن کی اولاد نافرمان ہیں تابع فرمان کر دے سب کی مشکلات کو آسان کر دے دنیا اور آخرت کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال کر دے اے اللہ جو مانگا وہ اتا کر جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو بن مانگے اتا فرما ہمیں بار بار حج کی سعادت نصیب فرما بار بار مرشد کے ساتھ میٹھا مدینہ دکھا یا اللہ دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان کفر اور ظلم کے ساتھ برسرے پیکار ہیں کامیہ بھی اتا فرما مسلمانوں کو کفر اور ظلم پر غلبہ نصیب فرما اسلام کا بول بالا فرما دشمنان اسلام کا مکالا فرما اے اللہ شیخ طریقت امیرہ علیہ السنت کو درازی عمر بالخیر اتا فرما ان کا سایہ تعدیر ہم پر قائم و دائم فرما ان کے علم میں عمر میں عمل میں برکتیں اتا فرما مولا جس طرح یہ چاہتے ہیں اس طرح دعوت اسلامی کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما لیں ہمیں استقامت دے دے زبان کا آنکھوں کا ہر عزو کا قفل مدینہ لگانے کی سعادت اتا فرما یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما ہمارے بچوں کی حفاظت فرما ہمارے گھربار کی حفاظت فرما سب کو شریعت و سنت کا پابند بنا انو امیر اہل سنت و تمام علماء و مشایخ اہل سنت کی حفاظت فرما جس کسی نے بھی دعا کے واستے یا رب کہا کر دے پوری آرزو حربے کا سو مجبور کی آمین آمین بجاہن نبی نمین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاة و سلام عليک يا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما يصفون و سلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ